بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چینمن پی ٹی آئی جناب عمران فان صاحب نے اپنے لانگ مارچ میں اسیمبلیوں کو تحلیل کرنے کا یعنی اسیمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے اپنی صوبائی اسیمبلی پنجاب اور کے پی کے اور جو 123 انکرسطی پہ جو ابھی تک جو ہے شاید نمزول نہیں ہو سکے تو ان پہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو جو ہے اسیمبلیاں توڑیں گے اور تاکہ فریش الیکشن کا جو ان کا مطالبہ ہے اس کو مانا جائے اب اس میں مختلف تجزیہ ہیں لیکن ان تجزیہوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی 2007 میں بھی سات کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور کیا تھا کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے مشرف کا وہ وقت تھا جو مشرف کی جو غلطیاں ہوئی کوتائیاں ہوئی اور اس کے بعد سے جو ہے فوج کی ساتھ بہت خراب ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس میں کئی چیزوں پر سوچ بچاریو کئی چیزوں پر انہوں نے عمل بھی کیا مثال کے طور پر مشرف کے دور سے پہلا آپ دیکھ لیں جتے بھی ڈکٹیٹرز آئے یا اس سے ڈکٹیٹرز نہیں ہیں یا ڈکٹیٹرز کے بعد جو جمہوریت آئیں وہ ڈیڑھ سال دو سال دھائی سال اس طرح کی اسیمبلیاں رہتی تھی حکومت رہتی تھی اور وہ اسیمبلیاں اپنا مدد پوری نہیں کر پاتی تھی ایٹی ایٹ کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے نائنٹی نائن تک جاری رہا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دو آزار سات کے بعد جس حکومت نے جس پارٹی نے بھی حکومت بنائی اس نے اپنی مدد پوری کری جیسے دو آزار آٹھ میں پیپس پارٹی کی حکومت آئی اور دو آزار تیرہ تک وہ قائم رہی بیچ میں کئی دفعہ کیونکہ عوام کو عادت پڑھ چکی تھی کہ شاید اب اسیمبلی ٹوڑ جائے یا شاید جو ہے اب یہ ان کی مدد پوری ہو جائے لیکن اس کے اندر جو ایک چیز قومن رہی انیس سو ستالیس سے لے کے آج تک کہ کوئی بھی وزیر آزم جو اپنے پورے پانچ سال نہیں کر سکا یہ ضرور رہا لیکن اس میں جو دو آزار آٹھ سے لے کے اور دو آزار اٹھارہ تک ہم نے دیکھا کہ جو جس کی حکومت دی جیسے پیپس پارٹی نے اپنی حکومت بنائی تو اس نے اپنے پورے پانچ سال کریا ان کے وزیر آزم نے تو پورے پانچ سال نہیں کرے لیکن ان کی حکومتوں نے پانچ پانچ سال کیے وزیر آزم ان کے تھوڑا چار سال پڑھے تین سال اس طریقے سے یہ بھی لانٹرمٹ ہے نائنٹی نائن کے بعد سے اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی تو نواز شریف اپنے مدد اور ایضا وزیر آزم اپنی مدد تو نہیں پوری کر سکے لیکن ان کی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ پورے پانچ سال قائم بھی جبکہ بہت کمزور حکومت ہو چکی تھی اور دو آزار چودہ کا جب دھرنا شروع ہوا تھا اس کے بعد سے پھر پاناما تو ایسا لگتا تھا دھرنے کے دوران تو ایسا لگتا تھا شاید آج جائے کل جائے یہ حکومت اور اسیمبلیاں تحریف ہو جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں اس کے بعد سے جو ہے دو آزار اٹھارہ کہ دو تھاڑھے تین یا کونے چار سال تھے وہ ایک طریقے سے چلے اور اس کے بعد یہ ان کی جو پی ٹی آئی تھی اس کو آدم اعتماد کے ذریعے سے ہٹا دیا گیا اور دوسری حکومت دوسری پارٹی کی اتیادیوں کی حکومت آگے پی ٹی ایم کے نام سے اب اس میں بھی یہی لگ رہا تھا کہ شاید آج یہ اتیاد خطا ہو جائے یا آج یہ حکومت خطا ہو جائے اور پر اس الیکشن کی طرف چلے جائیں لیکن ایسا ہوا نہیں اور اس نو مہینے کے اندر کافی ایسے موقع میں لگا کہ شاید آپ حکومت کرتا ہوں شاید فریش الیکشن کی طرف ہم چلے ہیں لیکن ایسا ہوا نہیں تو میرا ذاتی تذزیہ یہ ہے کہ الیکشن دو تین مہینے بعد یا پہلے تو ہو سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاید الیکشن جو ہے وہ ارلی الیکشن ہو جائے جبکہ آپ دیکھ لیں دو ازار اکیس سے پہلے اکیس کے اندر بھی بڑے بڑے صافیوں نے جو تذزیہ کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ دو ازار اکیس کا اندر جو ہے الیکشن کا سال ہے دو ازار بائیس کو تو آپ جتنے بھی ویلوپ اٹھا کے دیکھ لیں پرانے انہوں نے سب نے یہی کہا کہ دو ازار بائیس میں تو الیکشن ہوئے ہوئے چاہے وہ مارچ میں ہو یا دسمبر سے پہلے پہلے ہو لیکن ایسا ہوا نہیں تو لیکن پاکستان کی سیاست کا صبح اور شام کا کچھ نہیں کہا سکتا ہے صبح کیا ہے شام کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا دیکھتے ہیں ہم ہوتا ہے کیا